اسلام علیکم مشڑک نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا راج پورت سب سے پہلے ہیڈ لائنز وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر برف باری اور بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف کی سرگرمیوں کا آگاز حالیہ برف باری اور بارش سے صوبے میں بیس افراد جابہک اور تئیس افراد زخمی ہوئے لیاقت شاہوانی صوبائی وزیر داقلہ میر زیال آنگو نے مت جیل کے دورہ میں قیدیوں کو سہولیات فرام کرنے کا حکم دے دیا پوٹل مین آر سی ڈی ہائیوے لاکھڑا موڑ کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم تین روز تک جاری رہنے والی توفانی برف باری سے بلوچستان میں چوبیس افراد جابہک ہوئے کوئٹہ کلی لکمان میں بارش سے مکان کی چھت گرنے سے پانچ افراد جابہک ہوگئے کوئٹہ سے کراچی جانے والی بس کو حادثہ تین افراد جابہک کوہٹا میں فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکے میں دو افراد جامحق 18 زخمی ہو گئے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب خبریں تفضیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے متاثرہ علاقوں تک زمینی رسائی یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی خوراک اور دیگر ضروری اشیاء متاثرہ افراد تک پہنچائی جا رہی ہیں گزشتہ تین دن بعد موسم میں بہتری آنے پر حکومت بلوچستان کے ہیلیکاپٹر کے ذریعے دشت لکپاس شابان کان مہترزائی اور دیگر ملحقہ علاقوں میں 3300 کلو گرام پر مشتمل خوشک اشیائیں خردنوش کے پیکٹ اور چھوٹے اور بڑے سائز کی خیمیں متاثرہ افراد تک مہنچائے گئے جبکہ پی ڈی ایم اے مزید پیکٹ تیار کر رہا ہے جنہیں فضائی اور زمینی راستوں سے متاثرہ علاقوں میں پہنچایا جائے گا اور یہ آپریشن ہر متاثرہ خاندان تک خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے تک جاری رہے گا وزیرعالہ نے ہدایت کی کہ ریلیف آپریشن، قومی شاہراؤں اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروے کار لاتے ہوئے ہر متاثرہ علاقے، گاؤں اور دیہات تک رسائی ممکن بنائی جائے قومی شاہراؤں اور رابطہ سڑکوں کی بحالی کے کام کو تیز کیا جائے ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت چہوانی نے میڈیا بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ حالیہ برف باری سے 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا بارش اور برف باری سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ممکنوں وسائل کو بروے کار لائے جا رہا ہے اس حوالے سے صوبائی ڈیزاسٹر، منیجمنٹ، اتھارٹی تمام مطالقہ اداروں کے ساتھ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن متاثرہ علاقوں میں جاری ہے انہوں نے کہا کہ قومی شاہراؤں سے پہلے مرحلے میں ٹرافیک کو جذبی طور پر بحال کر دیا گیا ہے دوسرے مرحلے میں رابطہ سڑکوں کو بحال کیا جائے گا ایک سوال پر ترجمان بلوچستان حکومت نے کہا کہ برف باری سے متاثرہ دور دراز علاقوں میں ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے ملکی سیاست کے حوالے سے سوال پر لیاقت شہوانی نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کی پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بہترین ورکنگ ریلیشنشپ ہے بی اے پی مرکز میں تحریک انصاف کی حمایت جاری رکھیں گی وزیر داخلہ بلوچستان میر زیاولہ لانگو کا مچ جیل کا دورہ قیدیوں کو سہولیات فراہم کرنے کا حکم جیلوں کی سیکیورٹی کے لیے صوبائی حکومت بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے انہیں جیل سپریڈنٹ کی جانب سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر وزیر داخلہ نے قیدیوں کو جیل منیول کے مطابق بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی مر زیاولہ لانگو نے بھی یہی کہا کہ جیلوں کی سیکیورٹی کے لیے صوبائی حکومت بھرپور طریقے سے کام کر رہی ہے لیکن قیدیوں کو سہولیات کے علاوہ انتظامی امور بہتر طریقے سے نمٹانے کے لیے موثر اقدامات اٹھائے جائیں اور مچ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتیں اور ان کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا اوثل مین آر سی ڈی ہائیوے لاکھڑا موڑ کے قریب کار اور موٹر سائیکل میں تصادم موٹر سائیکل پر سبار دونوں افراد جانبہ حق ناشیں سیول ہسپتال اوثل منتقل کر دی گئیں گسلم باغ اور کان محترزائی میں چار دن مسلسل برف باری کے بعد اب ناشے براندھ ہونا شروع ہوئیں صوبائی حکومت ناکام اب ہم وفاق کی طرف سے امید کی نظریں دیکھیں گے ہفتہ سے پیر کی صبح تک جاری رہنے والی برف باری اور مسلہ دھار بارش سے قومی شہرائیں بند ہو گئیں شمالی بلوچستان میں برف باری کا سلسلہ رکھنے کے بعد تیز ہواوں سے معمولات زندگی بدستور مفلوج ہیں صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کے مطابق بلوچستان میں تین روز کے دوران زوب میں نو زلہ پشین میں تین چمن میں پانچ افراد جاں باق ہوئے قلاب دلہ میں بھی ایک نوجوان کی ہلاکت رپورٹ ہوئی کوئٹا میں گیس لکیج اور ٹریفک حادثہ میں چھے افراد جاں باق ہوئے برف باری کا سلسلہ رکھنے کے بعد شمالی بلوچستان کے بیشتر ازلا شدید سردی کی لپیٹ میں ہے قلات میں درجہ حرارت منفی تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ تک جہاں پہنچا ریسکیو آپریشن میں پی ڈی ایم اے زلہ انتظامیہ لیوز اور ایف سی جوانوں نے حصہ لیا برف باری سے کوئٹا قلات مستونگ قلہ عبداللہ چمن قلہ سیف اللہ کان محترزائی سب سے زیادہ متاثر ہوئے لیوز زرائے کے مطابق بلوچستان کے زلہ چمن کے علاقے کلی لکمان میں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے آ کر پانچ افراد جاں بھاق اور چھے افراد زخمی بھی ہوئے زرائے لیوز کا کہنا ہے کہ متاثرہ گھر میں منگنی کی تقریب جاری تھی کہ بارش کے باعث چھت زمین بوس ہو گئی اور گھر میں موجودہ تمام افراد ملبے کی نیچے دب گئے مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاروائیاں شروع کر دی اور لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکالا کوئٹہ سے کراچی آنے والی بس کو حادثہ تین افراد جاں بھاق زخمیوں اور لاشوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال خزدار منتقل کر دیا خزدار کے علاقے اور ناچ کے قریب مسافر کوچ اور مزدہ میں تصادم ہو گیا جس کے نتیجے میں تین افراد ہلاک اور سترہ زخمی ہو گئے کوئٹہ میں فورسز کی گاڑیے قریب دھماکے میں دو افراد جاں بھاق اٹھارہ زخمی ہو گئے کوئٹہ لیڈی ڈیفرن اسپتال کے قریب سیکیورٹی فورسز پر بم حملے میں دو افراد جاں بھاق اور اٹھارہ زخمی ہو گئے دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے اور اس کی آواز دور دور تک سنائی دی میں کانگی روڈ پر ہونے والے دھماکے میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ریسکیو اور فورسز کی ٹیمیں علاقے میں پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا جبکہ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن بھی کیا نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایچ ٹی ڈوٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز